بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم آسف اللہ علیہ محمد و آل محمد میری جانب سے ایک تمام ناظرین والسلام علیکم و بارکمت اللہ و برکاتہ آپ کے دن جو میں آپ کا ایک سیشن شروع کرنے جا رہا ہوں یہ ایک سیریل ہے جس کی دس انسٹالویٹ آپ کے سامنے لے کے آنگا اپیسوڈ دس اپیسوڈ ہوگی اور مین جو ہمارا فوکس کیا ہوگا سکسس پرنسپلز فار دا لائف مشوہ سیلز ایجنٹس آر سے ریپیزنٹر مجھے احساس ہوا ہے احساس ہے کہ آج ہم ہمارے ایس صاحب جو ہمارے مارکٹ میں اگر نہیں ہیں تو وہ کیوں نہیں ہیں اس کی کوئی وجوات ہوتی ہیں پھر جا گی نہیں ہوتا ہے تو آج ہم اس سلسے میں انشاءاللہ آپ پورا پورا جو دس اپیسوڈ سنیں گے تو آپ کو واج کرنا اور اس کو عمل کرنا تو پھر دیکھیں آپ کی کام کیا بھی کہیں سے کہیں چلی آتی ہے آج میں پہلی ایپیسوڈ پہ بات کروں گا جس کو میں نے بیسکس پرنسپلز کا نام دیا اب بیسک پرنسپلز کیا ہیں فار دا سکسس آف سیلز ایجنٹ آج سیدہ مارکٹنگ کے لوگوں کی بیسک کیا ہے نمبر ون یہ پہلی ایپیسوڈ ہے اچھا یہ تین پوائنٹ ہے صرف تری پوائنٹ ایجنڈا میں آپ کو دے ہو نمبر ون یہ ہے کہ پروڈکٹ نالج ہے نمبر ٹو پہ ہے ڈیوٹیز نمبر تین کے اوپر ہے آپ کا اکسپینس اب ہم سب سے پہلے جاتے ہیں پروڈکٹ نالج پہ اچھا اس کی بیسکس پرنسپلز میں سب سے پہلے جو آئیلی میٹ ہے وہ ہے پروڈکٹ نالج جس ادارے کو آپ نے جائن کیا ہو ہے جس انشونس کمپنی کو آپ نے جائن کیا ہے تو آپ کو اپنی پروڈکٹ کے بارے میں ہر چیز معلوم ہونے دیئے تمام ان اوٹ اب دیکھو چوٹی سی بات ہے کوئی بھی پروڈکٹ مارکٹ میں آتی ہے تو وہ اس کے جو بھی انگریڈینٹس ہوتی ہیں وہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میڈیسن ہے تو اس کے انگریڈینٹس آدھی ہوتی ہیں تو باج ہے کہ آپ کو انشونس کا نالج آپ کو پرفیکٹ کرنا پڑے گا اب سب سے پہلے میں نالج کی بات کروں گا میں آپ سے یہ قیچن کرتا ہوں سیدھ مارکیٹنگ والوں سے تمام کmillon کیوں آپ کو سکھیامل ہوتا ہو کہ داریتیں داریتلا کبی پانچنگ کچھ اپا بھی بھی یایے مسئل ہوتا ہے آپ کو ہر لانچہ نہیں کر سکیں گے اور ہر لانچہ نہیں کر سکھنا دو اب میں سے لانچہ آپ کے پاس راکொلہر اور ہر لانچہ آپ کی compassion موبرد مجانر اپا آپ خیارٹو میں آتی ہے آپ خ камب وقت کو شخص کریں کس میں آپ کو سر chỉ ایک کرنے سیلنگ ٹکنیکس ہیں آپ کے پاس کلوزنگ ٹکنیکس کب آئیں گی جب آپ کا نالج ہوگا سیل سیکل کو انڈرسٹینڈ کریں آپ کو ٹیکنیکل نالج کی طرف جانا ہے ٹیکنیکل نالج کیا ہے آپ جنریک نالج ہو جائے کہ آپ کی ریڈ بوک آپ کو کمریڈ نالج ہونا چاہیے آپ کو بونس کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو پلی سیورٹر کو کیا دے رہے ہیں ہیں اس کو علم ہونا چاہیے اس کی ڈیٹ پہ کیا ملے گا اس کا معلوم ہونا چاہیے آپ کو آپ کو اپنے پرپوزل فارم پہ بور ہونا چاہیے اوکے آپ کو مارکٹ کی انڈسٹری کے بارے معلوم ہونا چاہیے کہ باقی پاکستان میں انشورر کیا کر رہے ہیں اس کا ریڈ آورٹرنز کیا دے رہے ہیں اس کی مارکٹ شیئر کیا ہیں یہ تمام چیزیں اور آپ کے اپنے ادارے کا تمام بیلنشیٹ کا سٹکپ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کی انویسٹمنٹس کہاں پہ ہے انویسٹمنٹ کتنی ہیں آپ کی اوکے اور آپ کے پروفٹ کیا ریشو دے رہے ہو یہ ساری چیزیں جو پرڈکٹ نالج میں اس میں آپ کے سب سے بڑی بات جو پری ایمبل ہے آپ کا پالیسی جس کو سیل کرتے ہیں اس کے اوپر جو اس کی ٹرمنٹ کنڈیشن ہے اس کو معلوم ہونا چاہیے آپ آپ آئیے کہ جب تک آپ کو انچوں کو علم نہیں ہوگا تو انچوں کیا سے بھی کہے گی کیسے لوگ آپ پہ اعتماد کریں گے جب آپ کے اندر ایک پرفیکشن آتی ہے تو آپ کے چیرے پہ وہ آ جاتی ہے تو آپ کو پرفیکٹ ہونا ہے کس میں پرڈک نالج میں ایٹ لیسٹ کمپلیٹ نالج آپ کے پاس ہو تو آپ پھر جا کے ٹکنیک سے بات کرتے ہیں پھر جا کے آپ کا صلصہ ہوتا ہے یہ کہ نمبر ٹو پہ میں بات کروں گا ڈیوٹیز کی یہ بڑا امپارٹنٹ ہے جب نالج ہو اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ ہی نہ کریں اس پہ عمل ہی نہ کریں پھر بھی کام کیا بھی آپ کی نہیں ہے سب سے پہلے دیکھیں میں پھر کوئسٹن کروں گا آپ ڈیوٹیز ٹکنی جو اس کی اکی ہے وہ یہ ہے پہلے تو پڑک نالج لے اپنے سینے سے رابطے میں رکھیں اس کے بعد آپ کو پرفام کرنا ہے کالز 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 این کالز دنیا میں اسٹائی کی فارمولا ہے میڈ دا پیپل میڈ دا پیپل میڈ دا پیپل اور نمبر آف کالز نمبر آف کالز اگر آپ دینی بیس پہ پانچ کالز کرے گی آپ انڈیوٹی پرفام ہو جائے گی اور پھر آپ دیکھیں کہ ریزلٹ کیا آتا ہے پھر آپ دیکھیں ٹائم کتنا دے رہے ہیں ایک عام جوب کرتے ہیں بارہ ہزار بیس آر پچیز آر پچاس کی آٹھ گھنٹے سے بارہ گھنٹے اس کو دیتے ہیں اور اینڈ آف دا دے پورے ماں میں کیا میرے رہتا ہے یہاں پہ اگر انشونس میں آئیتر بیوٹی تو پرفام کرنی پڑے گی تو ایٹ نیس اگر آپ چار بندوں کو پانچ بندوں کو ڈیلی ملتے ہیں آپ دیکھ لوگ کتنا ٹائم لگے گا پھر آپ اس کا ریزلٹ نکالے گا آپ کو تمہاں جاب سے یہ اب اب نظر آئے گی اس کی انکم اب اب نظر آئے گی آپ کو سیلف سیٹلیسیشن نظر آئے گی آپ کا وی آف ٹاکنگ چینج ہو جائے گا آپ کے کانٹیس چینج ہو جائیں گے آپ ایک سو سو پرسن بھی بان جاؤ گے ایک بات اور کرنا چاہوں گا آپ دیکھو بزنس میں ڈینڈ نیٹ اپنے کام پہ بیٹھا کیونکہ اس نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے ایک پرمنٹ جو والا شخص پرمنٹ وہاں پہ ٹوٹی میں ڈل لی جاتا ہے آٹھ گھنٹ دس ٹوٹی کیونکہ اس کو ڈر ہے مجھے نکالیاں دیا جائے یا میری آپسینڈ لگ جائے گی یہ دو ایلیمٹ ہے یہ انڈسینڈ کرنے والی بات ہے لیکن اگر میں آپ کی طرف دیکھتا ہوں ایک ایچینڈ کی طرف دیکھتا ہوں وہ تو کہ اس کے پاس انڈیپینڈ ہے وہ ازاد ہے جو بردی کرے یہ دونوں باتیں اس کے پاس نہیں ہیں جس کی ویسے آپ سوچنے آپ کو یہ دونوں باتیں آپ پاس نہیں ہیں تو پھر تو آپ کو اپنا ایک راستہ بنانا ہے ببندی نہیں ہے زبردستی نہیں ہوتی کیونکہ اپنے مند کے اندر آپ لے گئے گے تو پھر جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ ڈیوٹی کیا ہوتی ہیں تو میری ویر اگر جو ڈیوٹی پر فارم نہیں کرے گا تو کس طرقے سے اگر میں آج جوب کرتا ہوں تو آپ جوب میں ڈیوٹی پر فارم نہیں کرے گا تو مجھے کتنی دیر برداشت کریں گے اگر میں نے بہت بڑی کروڑوں کی انویسمنٹ کی ہے تو اس میں اپنی ڈیوٹی پر فارم نہیں کرتا سوال شام تک تو میری کامجابی کیسے ہوگی تو یہ ہے بات اصل میں کہاں انڈرسینڈ کرنے کی تیسری بات ایکسپیرنس ہے آپ ایکسپیرنس کیسے ملتا ہے آپ کو ایکسپیرنس ملتا ہے نکامی سے یار رکھیں ایک فریز ہے بڑا خوب صرف کہتے ہیں سکسیس کم فرم دا گوڑ ججمنٹ جب بیٹ ججمنٹ ہوگی نکامی ہوگی نکامی ہوگی تو اس سے کیا بنے گا ایکسپیرنس بنے گا اگر ایکسپیرنس جب بن جاتا ایکسپیرنس سے کیا گوڑ ججمنٹ آپ کو بنے گی گوڑ ججمنٹ کے بعد آپ کی کامیابی شروع ہو جائے گی تو بات یہ کہ یہ ایکسپیرنس ہی ایسا ہے جب آپ کے پاس مارکٹ میں پلیز جائیں مارکٹ کے اندر کیا ہے نکامیاں لے کے ہیں پرواہ نہ کریں آپ کو اس نے افیوز کیا تو کسکر مجوہات ہوگی کس نے آپ کو وعدہ کیا اس کی مجوہات ہوگی کوئی نہ کوئی بیس ہوتا ہے جب آپ کو لے ورنہ اگر ایکسپیرنس لوگ جاتے ہیں تو وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کی پروڈک نالج بھی ہوتا ہے لیوٹی پروفارم کر رہا ہے اور اپنے اس نے ایک سٹیج کے بعد اس کا افیوز رچا ہوگا تو وہ پلیسی کر لیتا ہے لیکن آپ کہیں نہ کہیں نہیں کر پاتے یہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے جب تک آپ کا اس میں افیوز بنے گا آپ کو نو ہو نہیں ہوگی مارکٹ میں ملٹیپ زبانے نہیں سمجھو گے ان کی نیڈ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرو گے یہ کرتے کرتے آپ کا ایکسپیرنس بنتا ہے جب ایکسپیرنس بنتا ہے تو آپ کی کلام جا بھی آپ کے قدموں کے نیچے آجاتی ہے اللہ پاک آپ تحامی ناصر ہو ہمیشہ خوش رکھیں خوش رہ کریں تینکیو ویری مچ اللہ حافظ